پیدا سٹوڈنٹس آئیم آپ کو بتائیں گے رس ملائی کیسے بنا جاتی ہے جو آپ بجائے سے رس ملائی کھریدتے ہیں کیسے کیسے ہاتھ لگے ہوتے ہیں کیسے کیسے بنتی ہے بلکل بیکار ہوتی ہے کھانے میں جس سے آپ بیمار ہو جائیں گے ایسی میں رس ملائی بنانا سکھائیں گے جو آپ اپنے ہاتھوں سے بلکل شد طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا طریقہ نوڑ کریں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک کلو ملک تاجہ گائے کا دودھ لے لیجئے اور اس کو گرم کر کے اُبار کر کے تھنٹا کریں اس کے بعد آپ نے لینا ہے تھوڑا سا کیسر تھوڑا سا بری کٹا ہوا فستہ بری کٹا ہوا تھوڑا بادان اور تھوڑا سا کاجو کا پوڈر بنانے کی اور دھائیسو گرام آپ نے لینا ہے پنیر دھائیسو گرام پنیر لینا ہے اور جو کاجو کا پوڈر ہے وہ پنیر کے ساتھ اچھی طرح ہے گھونٹ لینا ہے اچھی طرح ہے پنیر کو پہلے ہاں سے گھونٹ کے بری بری کر لینا ہے اور اس کے ساتھ اس میں کاجو کا جو پوڈر ہے اس کو ملال لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پنیر کی جو گھونگل سے پیڑے بنا لینا ہے ان پیڑوں کو آپ نے تل لینا ہے کرایج میں فلکا سا تلنا ہے بلکل ریڈ گرام میں کرنا جیسے کچھا کچھا سا رہتے ہیں اچھا اسی پرکار آپ نے اس کو تل کہ فلکا سا نرم میرے جائیے اور آپ میں باہر نکال گینا اس کو زیادہ نہیں کلنا زیادہ سکت نہیں کرنا تھوڑا سا نرم رکھنا ہے اس کو باہر نکال لینا ہے ہواہر نکالکے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ نے بہر نکالکے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ نے کرایجہان compelling ہے گھنے تلکے اس کو الناق سے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ میں کیا کرنا ہے کی ایک پتلی کا سا گول سا لے ریجئے اس میں آپ نے جو دودھ ہے پہلے سے رکھا ہوا گرم کیا اور تھنڈا دودھ ہے اس میں رنگ لیجئے اس دودھ کو تھنڈا کر لیجئے اتنے تھنڈا کی اس میں برپ نہ لنے پڑے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے جو رسم لائی ہے جو آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے پنیر کی پیٹے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کو ڈالنے سے پہلے آپ اس کے اندر دودھ کے اندر جو دائی سو گرام خاند دیسی خاند اٹھے بجار سے وہ لے لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح اس میں ملا دینے ہیں ملا نے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ رسم لائے اس کے اندر ڈال کے جو پنیر کی بنا کے رکھی ہے رسم لائی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں ڈالنے کے بعد جو سجاوٹ کے لیے بادام اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اور پستا اور کیسر اس کے اوپر اچھی طرح ڈال کر کے تھنڈا کر دیئے جب بہت تھنڈا ہو جائے اور جو پنیر کی جو پیڑیا بنا کے رکھی ہیں اس کے اندر دودھ بھر جانا چاہیے وہ دودھ اس کے اندر بھر جائے گا اور اس کو آپ نے کسی بول لے لیجیے بول میں نکال کے اس میں سجا کر رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے مہمانے ان کو کھلا سکتے ہیں ایسی کرا سمدھا ہی کھا کے وہ اندر سے ویبھور ہو جائیں گے ہنڈے بار شکریہ شکریہ